اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام اور صحت صحت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت بھی ہے اور عظیم امانت بھی ہے صحت کی قدر کرنا انسانی زندگی کا اصل جہور ہے اکل و اخلاق اور ایمان و شعور ہے اور اکل و اخلاق اور ایمان و شعور کا دار و مدار بھی بڑی حد تک جسمانی صحت پر ہے اکل و دماغ کی نشنما فضائل اخلاق کے تقاضے اور دینی فرائز کو ادا کرنے کے لیے جسمانی صحت بنیادی حیثیت رکھتی ہے اس سلسلے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے پہلے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ جسمانی صحت ہے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سے اچھی صحت کے لیے دعا مانگو یعنی کوئی بھی ہم نے دینی دنیاوی کسی بھی قسم کے فرائز اور انجام دینے ہیں تو اس کے لیے اچھی صحت کا ہونا بہت ضروری ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اچھی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو انسان کو چاہیے ہمیشہ خوش و خورم ہشاش بشاش اور چاکو چوبن رہے خوش اخلاقی مسکراہت اور زندہ دلی سے زندگی کو اراستہ پرکشش اور صحت مند رکھے غم جنی رنجو فکر حسد جلن تنگ نظری مردادیلی اور دماغی الجنوں سے دور رہے یہ اخلاقی بیماریاں اور ذہنی الجنیں میدے کو بری طرح متاثر کرتی ہیں اور میدے کا فساد صحت کا بدترین دشمن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے سیدھے سادھے رہو درمیانہ روی اختیار کرو اور ہشاش پشاش رہو حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سادہ زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے یعنی انسان کو صحت مند رہنے کے لیے چاہیے کہ وہ رنجو فکر سے دور رہے حسد جلن تنگ نرزی تنگ نظری مردادیلی اور دماغی گلجنوں سے دور رہے اپنے آپ کو خوش و خورم رکھے ہشاش پشاش رکھے خوش رہ رہے مسکراہت اور زندہ دلی سے زندگی گزارے تو صحت مند کہلائے گا اور صحت مند ہوگا تو پھر دینی اور دنیاوی تمام معاملات کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکے گا نمبر تین پہ اسلام اور حرکت اللہ تعالی نے انسان کو متحرک رہنے کے لیے پیدا کیا ہے اگر انسان صرف آرام میں مقتلا ہو جائے تو جسمانی ذہنی روحانی اور مادی لحاظ سے تناظری کا شکار ہو جائے ارشاد خداوندی ہے ہم نے انسان کو مشکت میں گھرا ہوا پیدا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سادہ اور مجاہدانہ زندگی گزارتے تھے اور ہمیشہ اپنی مجاہدانہ قوت کو محفوظ رکھنے اور بڑھانے کی کوشش فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تراکی سے بھی دلچسپی رکھتے تھے اس لیے کہ تراکی سے جسم کی بہترین ورزش ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سواری کے لیے گھوڑا بہت پسند تھا حضرت حضرت صفیہ حضرت افیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیر چلانا سیکھو گھوڑے پر سوار ہوا کرو تیر اندازی کرنے والے مجھے گھوڑے پر پسند ہونے والوں سے بھی زیادہ پسند ہیں اور جس نے تیر اندازی سیکھ کر چھوڑ دی اس نے اللہ کی نعمت کی ناقدری یعنی کیا ہے اسلام ہمیشہ انسان کو حرکت پر امادہ کرتا ہے اللہ تعالی نے انسان کو حرکت کے لیے پیدا کیا ہے نہ کی آرام کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے لقد خلقنا الانسانا فی قبط کہ ہم نے انسان کو مشکت میں گھرا ہوا پیدا کیا ہے یعنی مشکت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہمیشہ سادہ اور مجاہدانہ زندگی گزارتے تھے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تراکی میں دلچسپی لیتے تھے کیونکہ یہ جسم کی بہترین برزش ہے گھوڑ سواری بہت پسند تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے گھوڑے پہ سوار ہونے والے اور تیر اندازی کرنے والے بہت پسند ہیں لیکن تیر انداز جو ہیں وہ گھوڑ سواری کرنے والوں سے بھی زیادہ پسند ہیں کیونکہ ان دونوں سے انسان زہد مند رہتا ہے اور اللہ کی نعمت کی قدر کرنے کے لیے اپنی صحت کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے